خلیل و رحمان کمر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نیا اپنے پاڈکاٹس میں ایک نئی سٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ کبھی ہائیسام حسین کے ساتھ جو کہ بہت ہی زبردنس ڈریکٹر نے آئی تنگ دا فائنس ہوئی ہائیسام حسین ابھی یا کوئی داستان کا نظر آ رہا ہوگا پوسٹر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پاکستان اب تک بہترین ڈراؤں میں سے ڈراؤں ہے اور ہائیسام نے ڈریکٹ کیا ہوئے اگر آپ نے کام نہیں دیکھا تو اب داستان دیں گے دورے ش ہائیوارد دیکھیں ہم بچھڑ گئے نہیں آپ مایو سعید کو دیکھیں جس نے انہوں نے پتایا تھا کہ جب میں ان کی شوٹ پر جاتا ہوں فون آف کوئی نظر آجائے ہلتے نہیں کچھ نہیں کہ ہائیسام کی شوٹ پر آئے میں تو ایک تم ڈسپلن ہوتا ہے اور پھر انہوں نے جب یہ والی بات کی کہ میں کام نہیں کروں گا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ ہے کہ آئی تنگ ہائیسام ہوں گے جو آپ کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہیں گے یہ آپ کے لئے اونر کی بات تھی کہ ہائیسام نے آپ کے ساتھ کام کی اور آپ کے سکرپٹ کو منتخب کیا اور جو ان کا ایک عجیب وہ غریب قسم کا کامپلیک سے بڑھتا چل رہا ہے پھر پاکستانیوں کو بولا کہ تم لوگ میری قدر نہیں کر رہے میں تو یہ ہوں وہ اپنے اس ببل سے بہار ہی نہیں آ رہے کہ بھائی آپ کس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ اٹیج ہو چکی ہیں آپ کن کن مسائل میں رہ چکے ہیں آپ خواتین کے بارے میں آپ کی اپنی سوچ کیا ہے آپ ڈائلوگز رکھیں جو آپ جنٹل میل میں رکھ رہے ہیں کتنے گرے وے ڈائلوگز ہیں آپ کس کریکٹر کے موز سے کیا عورتوں کہلوا رہے ہیں مطلب یہ پوری چیزیں میسٹ اپ ہیں اور اب تو یہ بھی ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ جو آگے پروڈکشن ہاؤس ہیں وہ ان کو ایک ساتھ ڈراما پناہتے لئے سوچیں گے کہ یہ اتنے لائف ہو چکے ہیں کہ جب بھی وہ ڈراما لکھا ہوا ان کا آئے گا تو وہ لوگ ہمیشہ اسوسیئٹ کریں گے ان باتوں سے ان کو مسئلہ کیا تھا ہائسن کے ساتھ انہوں نے کہا میں لائنز چینج کی ہیں جبکہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ لائنز چینج اگر وہ چیز کامیاب نہیں ہو رہی تو کسی اور کسور ہے ان کا اپنا کسور نہیں ہے جبکہ اگر اپنی کاف کنگنہ ان کا جو دیکھیں جو انہوں نے فلم بنائی تھی اس کے میں سے وہ ٹریلر دیکھا تو اس کا میری تو ہمت نہیں تھی کہ دیکھو اتنا کوئی سی گریڈ انہوں نے کام کیا تو اس میں ڈریکٹر بھی خود تھے اور سادی حسن صاحب کے پیسے لگوا دیتے ہیں انہوں نے میرا خیال ہے اور خود یہ اس میں رائٹر بھی تھے تو اور کاسٹنگ جب خود ان کے اپنے ہاتھ پر تھا تو انہوں نے کونسا جو اب اپنا فیلیر جو دوسروں پر ڈالنے کوشکر رہے ہیں بہرحال ان کو چاہیے کہ رد کا آخری اپیسوڈ دیکھیں ان کے لئے اچھا ہوگا اس سے کیا ہوگا ان کے لئے بس دیکھ لیں گے سمجھ جائیں گے آپ کیا کہیں گے فی فی اس پر یہ جو خلیل صاحب اپنے فیلیر کے بعد دوسروں پر الزام دھرنا شروع کر دیتے ہیں جو جو انسان کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے میری ایک چچی ہے وہ موانی شکریہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے ڈال سا جاتے ہیں آپ اسکلےٹر سے ڈال سا جاتے ہیں آپ پھر 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 ایک ساتے ہیں کوئی اور جگہ نہیں رہتی جانے کے کے فرے تو so he didn't take the stairs, he took the escalator up اب وہ escalator نیچے آ رہا ہے جہاں جتنی تیزی سے اوپر گئے تھے جتنی تیزی سے اوپر گئے تھے he is a superb dialogue writer چاہے آپ ان کے dialogue سے agree کریں یا نہ ان کا ایک نظریہ ہے خواتین کے بارے میں جو میرے خیال میں problematic ہے مگر خیر everybody has a viewpoint right problem یہ ہے کہ وہ اتنے سارے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں that he doesn't want to be out of the news but now he is on the down escalator اب وہ ایک ہی جگہ دا سکتے ہیں جو کے جو کہاں ڈاون ہیل نہیں اب دیکھ لیں اب وہ مزاگ بن کے رہے ہیں 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 اب ہمارے کچھ بڑے جینیس آرٹسٹک لوگوں نے پہلے امیج خراب کیا پھر کریئر خراب کیا زبان کی وجہ سے اور میں کی وجہ سے سب سے بڑی سیبت یہ میں اور یہ زندگی میں عمر کے ساتھ ساتھ کم ہونی چاہیے ان میں تو بڑھتی جا رہی ہے یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کا جو پرائم ہوتا ہے وہ ایک ٹائم تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ میں آجزی انکساری سب میں ہم میں چینج آتا ہے we try to be more humble اور یہاں بڑھتی جا رہی تھی میں مروائے گی جو مرضی ہو جائے آپ کسی سے بہتر نہیں یہ تو اگلے کا پروژیکٹ ہی دب ہو دیں گے بلکہ ان کو لوگوں نے بہت سر پہ چڑھایا بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب آپ کسی کو اتنا چڑھائیں گے اتنا تاریف اتنا آپ 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 کریں گے یہ بھی ایک لیسن ہے ان لوگ کے لیے کہ جی پروفیشنل ڈیل کریں ہر ایک کے ساتھ ایک پرگرم ہے ہماری پاکستان میں کہ ہمارے پاس مگر you can't only take so much from somebody اور ادخ ہوتا ہے کیونکہ بہت کمال لکھتے تھے لکھ سکتے تھے اور میں تو ان کو کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہے تو نہیں اتنا کوئی نقصان نہیں علمت اللہ ہمارے پاس مصطفاہ ساجیگل ہیں زفر میراج ہیں بیگل ہیں اور بہت سارے زیادہ زیادہ اور اگر جنٹل میں نہ لکھا ہوتا تو زیادہ کوئی ہماری تاریخ میں فرق نہ پڑتا نہ پڑے گا اس کے نہ ہونے سے نہیں ہوتا تو کوئی بہت اچھا ڈرامہ ہوتا پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ہسٹری سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں ہوتا جان سارگ ہوتا کوئی اور ہوتا رد پار ٹو ہوتا لیکن کچھ مزے کے ڈرامہ ہوتا اس سے بہتر لائنز ہی ہوتی ہیں آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے شرم کا لبادہ ادار پھیکا ہے میں تو بہت بے شرم ہو گئی ہوں لبادہ آپ نے لاسٹ والے شو میں کیا باتیں کی تھی کہ لوگ کہنے لگ گئے کہ نادیا کو شرم نہیں آتی نادیا کو شرم نہیں آتی نادیا کیوں شرم نہیں آتی دیکھیں نادیا جی کو پہلے جنٹلمن کا سب سے پہلے میں نے بولا کہ مجھے اس کا سکرپ سمجھ نہیں آ رہا اس کی لائنز کہیں غلط جا رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے پہلے نا آ جاتی ہے پنگ ہو جاتی ہے تو پنگ آئی مجھے اس وقت کہ یہ غلط جا رہا ہے یہ سکرپٹ کہیں اور جا رہا ہے گیا نا پھر ناچنے نچانے چلا گیا نا خوش ہو گئے پھر سب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا ہو گئے سب سے پہلے میں نے بولا میں پاگل میں نے کیوں بولا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جنٹلمن کیوں نہیں آ رہا اب آپ کی سمجھ میں آ گیا چلو جی بہت خوشی ہوئی اسی طرح یہاں مجھے پنگ آئی کہ کچھ گربڑ ہونے والا ہے یہ دو بیگمات اور سفیر یہ کیا ہو رہا ہے what is going on کمپٹیشن ہے بیبی بوئی کا مقابلہ ہے بیبی بوئی کا اگلا راؤنڈ ہم کھیلیں گے بیبی بوئی کے لیے اکتیار شاہ جی آپ کے آپ ہم اکتیار شاہ دے سکتی ہیں کیا آپ دے سکتی ہیں کیا آپ امید سے ہیں کیا آپ بیبی بوئی دیں گی بتائیے بتائیے نہیں سر کی قسم کھائیے نہیں لڑکی ہے لڑکی ہے نہیں آپ آؤٹ ہیں آپ آرے واہ آپ تو گھر میں تھی بھی نہیں لیکن آپ کے باس بیبی بوئی آ جائیے آپ کل سے آپ ہوئے ہیں تم پیچھے ہو جاؤ باہر جاؤ تم بجھے کپڑے دھو گی دودھ کی بوتنیں دھو گی اور پھر کچھ ہونا ہے پھر ہی آگیا جائے گی یہ نا ان کی ریس چل رہی ہے کبھی میں کبھی تم یہاں چل رہا ہے کبھی میں کبھی تم سفیر کی بیگم سفیر نے ایک لائن بول دی میں بھی شرم سیریسلی یہاں سفیر کیا بول رہا ہے اس لائن سنا دے میں تو بولوں گی بھی نہیں یہ جو ریپیٹ پہ نہیں آتے میں بے شرم وہ جو ہم وریلز بنتی ہے یہ بنے گی ابھی اس میں بو مرائن بہنگا باہر میں بھی ہوں گی یہ بھی ہونا چاہیے اس کو آج اس نے بھی سے تھوڑتے پہلے بات کی ہے ایکوال شیئریں گا میں بے شرم اور لائن ہے لائن بڑی کلاسک ہے میں نہیں بول رہی پھر میں بے شرم ہو جاؤں گے تم بولو کیا بولا سفیر نے بوئی نے بولا تم بولو اچھا شرم بھی نہیں آئے بول کے بولا ہے اور ہسا بھی ہے اور وہ بھی ہسا ہی آگے سے آپ مجھے بتائیں کون بے شرم اچھا نا دے لائن تو بتائیں سیچویشن یہ تھی کہ دوسری بی بی کے ساتھ کمرے موجود ہیں اختیار شاہ بھی لیٹے میں اب آپ نے کہا اختیار شاہ کون بھل وہ بھی بی سر پہ موجود ہیں بی سر پہ اختیار شاہ ہیں سفیر ہے چار دن کے